موسیقی ہمیں پانی چاہیے یا خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے اور تم رکھو یہ پیلے مفلر اور خاکی چڑیا ہم پرانے ہیں ہمیں پگلی پرانی چاہیے اور صرف قبروں کی زمینے دے کے لگ بہنائیے ہمیں راج دھانی دھوٹی ہمیں راج دھانی چاہیے استقبال کیجئے محترم منظر بھئی اسلام علیکم عرض کیا ہے کہ چاہیے کے ڈھابے پہ ایک صاحب لگے مچانے شور چاہیے کے ڈھابے پہ ایک صاحب لگے مچانے شور اپنے دش کے میتا سارے کے سارے ہیک چور آہ آہ کیا بات ہے اے واء 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 آج تک یہ بات ہوتی چلی آئی ہے کہ شاعر بڑے مکار ہوتے ہیں شاعر بڑے ایسے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں شاہر سے بڑا مفادار کوئی نہیں ہوتا چھوڑ سنیے گا چھوڑ کے دھابے پہ ایک صاحب لگے مچانے شور اپنے دیش کے نیتا سارے کے سارے وہ چھوڑ ایک شاہر تھا صحیح نہ پایا نیتا کا اپمان ایک شاہر تھا صحیح نہ پایا نیتا کا اپمان بولا چھوڑ جسے کہتے ہو وہ ہے بڑے مہان ارے یہ نہ ہوتے تو ہم سب کو یہاں پہ کون بلاتا تب اطلابہ سنیلن کا تیرا باب کراتا آہا 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 واہ 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 زندہ باہ زندہ باہد مکرر جو شاہر چھوڑ کے دھابے پہ ایک صاحب لگے مچانے شور اپنے دیش کے نیتا سارے کے سارے ہر چھوڑ ایک شاہر تھا صحیح نہ پایا نیتا کا اپمان بولا چھوڑ جسے کہتے ہو وہ ہے بڑے مہان ارے یہ نہ ہوتے تو ہم سب کو یہاں پہ کون بلاتا تب اطلابہ سنیلن کا تیرا باب کراتا تب اطلابہ سنیلن کا تیرا باب کراتا ہمارے عزت مہاب علی جناب جمال خان صاحب جن کے نگرانی میں یہ مشاعرہ ہو رہا ہے اور یقین جانئے یہ جتنے اچھے کنویرن ہیں اتنے اچھے انسان بھی ہے میں ایک قطعہ ان کے لئے پڑھتا ہوں کہ قیادت میں اثر اس طرح سے ہونا ضروری ہے کہ قیادت میں اثر اس طرح سے ہونا ضروری ہے زمانہ جس کے پیچھے چلنے کو تیار ہو جائے کیا باب قیادت میں اثر اس طرح کا ہونا ضروری ہے زمانہ جس کے پیچھے چلنے کو تیار ہو جائے ہمیں اس شہو سے ایسی ہی امید وفا ہوگی جمال خان کے جیسا اگر سالار ہو جائے جمال خان کے جیسا اگر سالار ہو جائے اور میں چاہتا ہوں کہ اب یہی سے مشاعرے کو مشاعرہ بنا دیا جائے منظر بلیابی کا یہ کتاب تک پیش ہوتی ہے یقین جانئے آج تک ہم لوگ جو ہے کہا ہے کہ بھئی ایک چیز سارے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی ظالم باشا مسلط کرے گا تو یقین اپنے آمال میں جھاک کے دکھنا چاہیے ہم کو میں چار مسئے پیش کرتا ہوں بطور خاص کہ کیوں لگاتا ہے کیوں لگاتا ہے زمانے سے حفاظت کی گہار کیوں لگاتا ہے زمانے سے حفاظت کی گہار کس لئے غیبی مدد کا کر رہا ہے انتدار کیوں لگاتا ہے زمانے سے حفاظت کی گہار کس لیے غیبی مدد کا کر رہا ہے انتظار اور تجھ میں گاری امان باقی ہو خدا کے واسطے کشتیاں پہلے جلا دے تم ملیں گے راستے جو لگاتا ہے زمانے سے افادت کی بہار کس لیے غیبی مدد کا کر رہا ہے انتظار تجھ میں گریمان باقی ہو خدا کے واسطے کشنیاں پہلے جلا دے تب ملیں گے راستے اور شیر کہا ہے کہ وہ دولت حضران امفیر سب کی توجہ چاہت ہوا کہ وہ دولت جو کہ اولادوں کو ناثرمان کر ڈالے قرآن کا قول ہے قرآن کا قول ہے ایک ایک شخص اگر شیر سچا ہو تو میری آواز سے آواز ملائے کہ وہ دولت جو کہ اولادوں کو ناثرمان کر ڈالے کہیں بہتر ہے اس سے کہ خسارہ کر لیا جائے وہ دولت جو کہ اولادوں کو ناثرمان کر ڈالے کہیں بہتر ہے کہ خسارہ کر لیا جائے اور جو جائر نہ ہو ہم پہ اس نوالے سے تو اچھا ہے شکن پہ بات کے پتھر گزارہ کر لیا جائے جو جائز نہ ہو ہم پہ اس نیوالے سے تو اچھا ہے جو جائز نہ ہو ہم پہ اس نیوالے سے تو اچھا ہے شکن پہ بات کے پتھر گزارا کر لیا جائے اور یہ شیر ہوا ہے کہ اگر ہو دین کا جذبہ تیرے دل میں توائے مومن یقین جانیے پیچھے تک کے لو اس میری آواز جہاں تک جا رہی ہے مشیر پہ کوئی بھی شخص خانوش نہیں رہنا چاہیے اگر اس کے دل میں ایمان کا جذبہ ہے تو اگر ہو دین کا جذبہ تیرے دل میں توائے مومن تو کاغذ کی کشتی سے سمندر پار کر دے گا کیا بات ہے اگر ہو دین کا جذبہ تیرے دل میں توائے مومن تو کاغذ کی کشتی سے سمندر پار کر دے گا یقین دل میں خلیل اللہ حسا پیدا تو کر پہلے خدا بھی نارے نمرود کو گزار کر دے گا با 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 زندہ با زندہ با زندہ با زندہ با زندہ با بکرہ رہے ساتھ یقی دل میں خلیل اللہ صاحب پیدا تو کر پہلے خدا بھی نارے نمروت کو گلزار کر دے گا اور یہ شیر یہاں سے کہا ہے کہ بہتی آگ میں جس طرح انگاروں تک افضا ہے نظر بھی نوری صاحب میں توجہ چاہوں گا کہ دہتی آگ میں جس طرح انگاروں کا قبضہ ہے فلک پہ جس طرح سے چاد کا تاروں کا قبضہ ہے فلک پہ جس طرح سے چاد کا تاروں کا قبضہ ہے اور کبھی انساس ملوموں کیا کے پر نہیں سکتا کہ جب تک ادلیہ پر ان کنہگاروں کا قبضہ ہے زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد بہت خوب بہت خوب کہ کبھی انساس ملوموں کی آنکھیں پر نہیں سکتا کہ جب تک ادلیہ پر ان کنہگاروں کا قبضہ ہے اور شیر کہاں ہے کہ چلے اپنے یقین جانی ہے اس طریقے سے لوگ چل چکے ہیں ہمارا دیش پتہ نہیں کون سی راہ پر جا رہا ہے یہ چار بھی سا سنوئے اور اگر اچھا لگے تو دعاوں سے نوازی ہے کہا ہے کہ جلے اپنے مکانوں سے اٹھا کے ایک ایک تنکے جلے اپنے مکانوں سے جلے اپنے مکانوں سے اٹھا کے ایک ایک تنکے ہمارا سبر پھر ایک آشنا تیار کر دے گا اور ستم پر تم ستم کرتے رہے تو ایک دن پھر سے تمہارا ظلم ہم کو نیز سے بیدار کر دے گا واہ 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 بہت 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 زندہ بات زندہ بات ستم پر تم ستم کرتے رہے تو ایک دن پھر سے تمہارا ظلم ہم کو نیز سے بیدار کر دے گا اور ایک نظر میں پیش کرنے کی یاد چاہتا ہوں ہزارے محفل حالات حاضرہ جو ہے اس کو میں نے رقم کرنے کی کوشش کی ہے کہا ہے کہ وفا کے ہاتھوں میں سارا نظام دے دیں گے وفا کے ہاتھوں میں سارا نظام دے دیں گے زفا پرستوں کو ہم یہ پیام دے دیں گے آج بھی ہندوستان کے مسلمانوں کے دل میں ہندوستان کے لئے کس قدر محبت ہے یہ مرشے بتائے گا کہ وفا کے ہاتھ میں سارا نظام دے دیں گے زفا پرستوں کو ہم یہ پیان دے دیں گے اور آج بھی کہتے ہیں ایمان کی تسم کھا کے آج آئی جو وطن پہ تو جان دے دیں گے آج آئی جو وطن پہ تو جان دے دیں گے اور شرک آئے گا سے کہ آج اس ملک میں سہمے ہوئے نظارے ہیں حضرانِ قرآنی حسنہ ضائع کریں تو پہلے مدہ آئے کہ آج اس ملک میں سہمے ہوئے نظارے ہیں ہم کو معلوم ہے ہمیں پتہ ہے نشانے پہ ہم تمہارے ہیں بلا تصور ہی سونی پہ چاہ دیتے ہیں تجھ میں ایک وحشی درندے کا اثر دیکھا ہے آج سے آگ بجھانے کا حنر دیکھا ہے تجھ میں ایک وحشی درندے کا اثر دیکھا ہے آج سے آگ بجھانے کا حنر دیکھا ہے اور یتین جانئے اب انسان کا ضبط ہونا تک پہنچ چکا ہے منظر بلیامی کا یہ پیغان کہ ہمارے صبر کا ہمارے صبر کا ہمارے صبر کا دامن کبھی تو چھوٹے گا ہمارے سبر کا دامن کبھی تو چھوٹے گا ہمارے سبر کا دامن کبھی تو چھوٹے گا یہ باز سبت کا ایک دن ضرور ٹوٹے گا کیا بات ہے بہت خوب بہت ہمارے سبر کا دامن کبھی تو چھوٹے گا یہ باز سبت کا ایک دن ضرور ٹوٹے گا ترون ظلموں کا جب بھی خیال آئے گا ہمارے خو میں یقیناً عبال آئے گا صفوں کو چیتے ویشی گھتا سے نکلیں گے ہمارے حاصلے سہرے ففا سے نکلیں گے صرف لاشوں پہ کھلی ہے یہ حکومت تیری صرف لاشوں پہ کھلی ہے یہ حکومت تیری صرف لاشوں پہ حضور آپ لوگ یہ شیر سنتے جائیے انشاءاللہ آپ نے ساتھ لے جائیں گے کہ صرف لاشوں پہ کھلی ہے یہ حکومت تیری آج نجیب کی ماں دردر پھٹکتی ہے آج اپنے لان کو ٹھوٹی ہے یقین جانئے جب یہ ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو کلیجہ پھر جاتا ہے منظر بلیانی کا یہ پیدا ہے اس نے عصد وسیع صاحب کہ صرف لاشوں پہ کھلی ہے یہ حکومت تیری خاک من جائے گی ایک روز یہ شہرت تیری ہزاروں ماہ کے دل سے جو آہ نکلے گی تیرے وجود کو کرنے تباہ نکلے گی ہزاروں ماہ کے دل سے جو آہ نکلے گی تیرے غرور کو کرنے تباہ نکلے گی اور تجھو فرانسہ ظالم بنا خمار میں ہے تیرے غرور بھی نیشہ کے انتباہ میں ہے زندہ بات ازمین اگر آمی آج ہمیں اس قوم کو ایسے لگر کی بھی ضرورت ہے جس طرح یہ اپنے اشائر کے ذریعے آپ میں بیداری پیدا کر رہا ہے آج ہمیں ایسے لگر کی بھی ضرورت ہے جو ہم میں بیداری پیدا کرے اور ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم مدار ہو جائے استقبال کیجئے محترم منظر بنیادی صاحب ہمارے عجت مواب جمال خان صاحب جو یہاں تشریف فرما ہے یقین جانئے ان کے دل میں وہ درد ہیں میں نے ان کو الہدہ دیکھا ہے اور آپ نے اسے میں معتبانہ گزارش کرتا ہوں کہ ایک بار ضرور انہیں موقع دیں اور شیر یہاں سے کہا ہے کہ صرف اللہ شہر پہ کھڑی ہے یہ حکومت تیری صرف اللہ شہر پہ کھڑی ہے یہ حکومت تیری خاک من جائے گی ایک روز یہ شہرت تیری ہزار ماہ کے دن سے جو آخ نکلے گی تیرے وجود کو کرنے تباہ نکلے گی اور تجھے پھرانتا ظالم بنا خمار میں ہے تیرہ غرور بھی موسیٰ کے انتظار میں ہے با با